ملک میں کورونا کے روز سامنے آنے ہے معاملوں کو کمی کو دیکھتے ہوئے اب لوگ کافی زیادہ رہات کی محسوس کر رہے ہیں اور یہ رہات بھری خبر یہ ہے کہ ایسا بلکل بھی نہ سمجھے کیونکہ اب کورونا کا نیا اور خطرناک ویڈینٹ بھی اب سامنے آ گیا ہے اس ویڈینٹ کے نام ہے ڈیلٹا پلس ملک میں ڈیلٹا پلس کے سب ہی اور ابھی تک کے بائیس کیس سامنے آئے ہیں اور سب ہی معاملے کیرل مدھر پردیش اور مہاراش میں ملے ہیں دوسری لہر کے قہر سے رہت پلی تو تیسری لہر کے اندیشے کے بادل مندرانے لگے اور تیسری لہر کے خطرے کے بیچ کورونا کا ایک نیا روپ درانے لگا ہے کورونا کے نئے ڈیلٹا پلس ویڈینٹ کو مرکزی وزارتی صحت نے خطرہ مانتے ہوئے اسے ویڈینٹ آف کنسن بتایا ڈیلٹا پلس کے معاملے مدھر پردیش، مہاراش اور کیرل میں پائے گئے ہیں اور وزارتی صحت نے ان تین ریاستوں کو خطل کر اس کو پھیلنے سے روکنے کے اقدامات کرنے کے لئے کہا ہے تینوں ریاستوں کو ٹیسٹنگ، ٹریکنگ اور ٹریٹمنٹ بڑھانے کا مشورہ بھی دیا گیا ڈیلٹا ویڈینٹ دنیا کے اسی دیشوں میں ہے، بھارت میں بھی ہے اور جو ڈیلٹا پلس ویڈینٹ ہے وہ ابھی اور ڈیلٹا ویڈینٹ کو ویڈینٹ آف کنسن مانا گیا ہے یعنی وہ سیریس شرینی میں ہے ڈیلٹا پلس ابھی نو دیشوں میں پایا گیا ہے اور بھارت بھی ہے بھارت میں اس کے بائیس معاملے ابھی تک ملیں ڈیلٹا پلس کو ویڈینٹ آف کنسن ماننے سے کچھ گھنٹے پہلے ہی وزارتی صحت نے اسے ویڈینٹ آف انٹریسٹ مانا تھا بھارت کے جن تین ریاستوں میں ڈیلٹا پلس کے ماملے سامنے آئے ہیں ان میں مہاراش کی رتنگری اور جلگاؤں مدھپردیش کی بھوپال اور شیوپوری کیرل کے پلککر اور پتن مطی تھا شامل ہیں آخری ڈیلٹا پلس خطرناک کیوں ہے اور اسے ویڈینٹ آف کنسن کیوں مانا جا رہا ہے یہ ویڈینٹ تیزی سے پھیلتا ہے مونوکلونل انٹی باڈی کو تیزی سے کم کرتا ہے یعنی اس پر علاج بھی بے اثر ہے پھیپڑوں پر تیزی سے اثر کرتا ہے اور ان چپک جاتا ہے ان فکروں کے بیچ راہت والی بات یہ ہے کہ ڈیلٹا پلس پر بھارت میں موجود دونوں ہی ویکسین اثر انداز ہیں ڈیلٹا پلس ویڈینٹ بھارت سمیت دنیا کے نو ممالک میں ہیں اس میں بریٹنگ، امریکہ، جپان، روس، پودگار، سویڈزلیند، نیپال اور چین شامل ہیں بھارت میں ڈیلٹا پلس کے 22 ماملات ہیں ڈیلٹا ویڈینٹ پہلے سے ہی بھارت میں موجود ہے اور اسی کے وجہ سے کورونا کی دوسری لہر میں تباہی مچی تھی ایسے میں ڈیلٹا پلس کیا گل کھلائے گا؟ یہ بتانا فلحال تو مشکل ہے لیکن اس نئے ویڈینٹ نے خطرے کی گھنٹی تو بجا ہی دی ہے بیرو رپورٹ زی میڈیا